مریا چیرمن صاحب آج یہ قرارداد پاس کر کے ہاؤس نے اور ایمل سینیٹر صاحب جا رہے ہیں آپ کی بھی تھوڑی سی بات نہیں ہے آپ بزی ہیں پلیز میں آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہماری چلتی ہے آپ کو ایسی میں تنگ کر رہی ہوں آپ جائیے بٹ آئی وانٹی تو اپریشیٹ یور ٹیررزم پہ آپ نے کہا ہے اور آپ کی جماعت نے جو قربانیاں دی ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو ضرف اپنا فون بند کر لیں جو ضرف آج اس ہاؤس نے دکھایا ہے اس کی مثال لیڈر آف اپوزیشن آپ بھی کبھی سنا کریں آپ کے لئے ہم نے پاس کیا ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ میں آپ کو سکھا دیتی ہوں ہاؤس میں کیسے فون بند کرتے ہیں تو ایسا نہیں محسن بھائی تھوڑا تحمل کریں ایک دن گزرنے دیں ایک دن گزرنے دیں ایک پارلیمان کو مثالی کردار ادا کرنے دیں لوگوں کو حسلہ کریں please i don't interrupt you when you talk please i don't interrupt you yeah when you ask a question at least we're there just wait for a job I think that's all welcome Deputy Chairman sallam alaikum good to see you obviously not not the good to see you but other good to see you مگر ایسا ہے جی کہ میں کہنا چاہوں گی کہ جو آج ظرف دکھایا ہاؤس نے اس سے ایک ہمیں راستہ ملتا ہے میں سمجھتی ہوں مشل راہ ہے یہ ہمارے لیے کہ ہم کس طرح بیہیو کریں اور صرف اس طرح نہیں ہونا چاہیے یہ یک طرفہ بات نہیں ہوتی ہے کل چیمن برابر بھٹو زداری نے نیشنل اسیمبری میں بہت پتے کی بات کی بہت راستہ دکھایا انہوں نے جو قوم اور ملک کو مشکلات سے نکارنے کے لیے بہت ضروری ہے بہت اہم ہے کیونکہ عوام جو ہماری ہے وہ ہماری طرف دیکھتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم دست و گریبان نہ ہوں وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے پر تنقید اور گاریاں اور مستقل نشتر برسائیں اوبجیکشنز کے تنقید کے وہ نہیں چاہتے یہ اور کل جو ہوا ہاؤس میں پرسوں میں سمجھتی ہوں بڑا افسوسناک ہے کہ ممبرز یہاں پھر رہے ہیں اور چیخ پکار چل رہی ہے یہ بلکل ہاؤس کی زینت نہیں بنتا اور میں سمجھتی ہوں اگر ہم سب اگری کر لیں ان بنیادی باتوں پر اگری کریں سیگریز آپ تھوڑا ڈسٹریک کر رہے ہیں آپ بنیادی باتوں پر ہم اگری کریں تو ویکن آل جیسے احمل صاحب نے ابھی کہا ہے ہم بنیادی ایک فریمورک اور ذابطہ اخلاق تو ہمارا ہے ذابطہ اخلاق تو ہمارا ہے رائٹنگ میں ہے کوڈ آف کانڈکٹ ہے لیکن آج کیونکہ ہم تجربے سے گزر کے گئے ہیں اور ہر طرف کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے نیشنل اسیمبلی میں پارلیمان کے احاطے میں جو ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو ہم سب نے اس کی مضمت کی ہے میں نے نیچے بھی پریس میں ہم سب نے کیے پیپلز پارٹی فوراں کھڑی ہو گئی اور ہمارے لئے دیکھئے دنیا گول بے شک ہوتی ہے ہم نے ہمیشہ اس وقت بھی کہا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی میں نرم لہجے میں بات کر رہی ہوں میں تب بھی بار بار ہم کہتے تھے میں کھڑے ہو کے کہتی تھی وہ ہی کیجئے گا جو آپ سہ سکتے ہیں وہ ہی کیجئے گا جو آپ سہ سکتے ہیں ان کے لیڈر کھڑے ہو کے افسوسناک بات کرتے تھے کہ میں سی کلاس دوں گا پلیس لیڈر آف اپوزیشن سی کلاس دوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا ایسے سر میں ان کا فریج لے لوں گا دبائیں نہیں اور سب کے سامنے دنیا میں بھار جا کے کہتے تھے فریال تالپور جو ہم چیرہ ہیں فریال تالپور صاحبہ جو بہن ہیں پریزیڈنٹ کی ان کو رات کو بکتر بن گاڑی سے اٹھایا خرشید شاہ کو آہاتے سے اٹھایا مطلب ہم پھر بھی یہ نہیں کہتے مریم نواز شریف کو ہسپتال سے بھی اٹھایا مطلب رات کو آپ خواتین کو ہسپتالوں سے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں بکتر بن گاڑیوں میں یہ ہماری حکومت کو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے میں سمجھتی ہوں اور دو مظالم ایک انصاف کو نہیں جنم دیتے دو ناانصافیاں ایک انصاف کو نہیں جنم دیتی ہم تو اسی میں یقین کرتے ہیں کہ اگر آپ کچھ کر رہے ہیں غلط تو یہ ہم ریپیٹ نہیں کریں گے لیکن آپ بھی سیکھیں تھوڑا سا ضرر سیکھیں پارلیمانی پولیٹکس میں انویسٹ کریں پتہ نہیں آپ مجھے تو افسوس بھی ہوتا ہے کہ کچھ کچھ ایسا لگتا ہے انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ آپ نے تلخی دکھانی ہے غصہ مستقل ناک پہ رکھنا ہے بھاؤں پہ رکھنا ہے اور شور شرابہ ڈائس پر آنا مستقل اور پارلیمانی روایت کو ختم کرنا کوپریٹ نہیں کرنا ہم تو کل پارلیمان میں آفر کیا گیا ہے نیشنل اسیمڈی میں آفر کیا گیا ہے یہ بات تو چیئمن بلاول نے کہا کہ نوجوان نسلے ہمیں دیکھ رہی ہیں تو وہ کیا سوچیں گی وہ کیا سوچیں گی ان کو کیا پاکستان ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں ہم اپنے حال احوال کا دیکھیں تاریخ کیا ہمیں اس وقت لوگ جج کریں گے آج کیا مستقبل کیا ابھی جج کریں گے دیکھیں میں وہ پارٹی ہوں جس نے این پی کے ساتھ بہت دہشتگردی کی قیمت عطا کی ہے میں وہ بھی پارٹی ہوں جس کے گھروں سے مہیتیں اٹھی ہیں جس کے لیڈر فارمہ پریزیڈنٹ آپ پھر پریزیڈنٹ بڑے ہیں دیکھیں اللہ کے ایک نظام ہے ان کو آپ لوگ بھی اٹھا کے لے گئے تھے انہوں نے پولیس سے کہا اندر آئے وہ ویڈیو چل رہی ہے سوشل میڈیا پر اندر آئیے چائے پیجے اور ایک طریقے سے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے آپ اپنا کام کر رہے ہیں اس میں کوئی مجھے بدتمیزی یا دنگے کی بات ہی نہیں سے نظر آ رہی تو یہ تو ان کا طریقے کار ہے یہ پیپلز پارٹی کا طریقے کار ہے ہم پھر بھی آپ کے ساتھ وہ نہیں کریں گے جو آپ کل پھر کرنا چاہیں گے افسوس سے مجھے روئیوں سے لگتا ہے کہ آپ پھر کرنا چاہیں گے اور آپ یہ بھی سن لیں ہم سے کہ آپ نے نیاب قوانین کو ایسا بنایا کہ آپ صرف اپنے رائیولز کو اپنے پولٹیکل مخالفین کی جسے کہتے ہیں وچ ہنٹنگ کریں وچ ہنٹنگ آپ نے پورا ٹائن اس میں صرف کیا اور اب خان صاحب اسی سے مستفیض ہو رہے ہیں ہمارے نیاب امنمنٹ سے ہی مستفیض ہو رہے ہیں اور کیوں نہیں ہوں لاؤ تو سب کے لیے ہونا چاہیے قانون جب بنتا ہے سب کے لیے بننا چاہیے ہم جو کر رہے ہیں اس وقت ہماری گزارش ہوگی پتہ نہیں ہے مجھے کہ آپ وہی ریپیٹ کریں گے کیونکہ اکسو ربیشتر بڑی تلخ باتیں سننے میں آتی ہیں کہ ہم تو ایسا کر دیں گے وہ ایسا کر دیں گے آپ کے ساتھ ہم یہ کریں گے آپ کے ساتھ وہ کریں گے ہمیں صرف ہمیں عوام سے اور اللہ کے نام یہاں لکھے میں جواب دے ہی خدا سے بھی کرنی ہے اپنے ضمیر سے بھی جواب دے ہی کرنی ہے تو ہم آپ کو دیکھ کے اپنا بہیوئر چینج نہیں کرتے اللہ ہمیں ایسا ہی رکھے ہمیں صراط و مستقیم پہ رکھے ہم وہی رہیں اسی سمت میں بعض امیر تھوڑا رہیں کہ جب ضمیر اور مورل سنٹرالیٹی نکل جاتی ہے خاص طور سے سیاسی ایوانوں میں تو پھر ان ممالک کا اللہ ہی حافظ ہوتا ہے وہ بھی پھر مو موڑ لے تو کیا کہنے اب میں آپ سے ضرور کہوں گی کہ کچھ ہم سے بھی سیکھیں ہم نے بہت وقت گزارا ہے بڑی قربانیاں دیں اللہ آپ کو وہ دن کبھی نہ دکھا ہے جو پیپلز پارٹی نے دیکھیں جو ہمارے شہید ظلفقالی بھٹو نے دیکھیں لیکن تاریخ سے کوئی انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا انہوں نے نہیں کیا نہ محترمہ شہید نے کیا ایک نے دہشت گردی کے سامنے کھڑے ہو کے نہتی طریقے سے اپنی زندگی دی ہے شہادت دی ہے دوسرے نے خود پیالہ نوش کیا نہیں کسی سے کمپرمائز کیا کن کن حالتوں میں جیلوں میں رکھتے تھے سکھر کے ٹیمپریچرز میں محترمہ شہید کو رکھتے تھے وہ کہتی تھی ٹھیک ہے میں ویسے ہی پانی پیوں گی جیسے میرے کالیگز کو دوسرا نظر آکی لوگوں کو پتہ نہیں آپ چیک کر لیں گے کہتی مجھے آپ پانی دیں میں وہی پانی پیوں گی جو میرے وہاں ساتھ میں کالیگز کو مل رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے سیکھا ہے کہ ٹھیک ہے برا وقت سب پہ آتا ہے ہمیں پتہ ہے برا وقت سب پہ آتا ہے بار بار ہم اس کو جھیل چکے ہیں زرداری صاحب جھیل چکے ہیں بارہ بارہ سال گزارے ہیں اب ان کا کھانا بھی ایک طریقے کا ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے ساری اپنی جوانی جھیل میں گزار دی ہے لیکن کبھی ایک ماتھے پر شکر نہیں آنے دی کبھی کسی سے بدتمیزی نہیں کی بدکلامی نہیں کی جنہوں نے ان کو گالی دی انہوں نے بعد میں اسے گلے لگایا ہے آ کے کہا ہے پاکستان کھپے جب ملک جل رہا تھا تو آپ کا کیا خیال ہے پیپلز پارٹی اڑا کے نہیں رکھ دیتی ملک کو پورا ملک جل رہا تھا آپ پیپلز پارٹی کے جھنڈے کے بغیر ہماری فیملیز نہیں گزر سکری تھی جو گاڑیاں جاری تھی ٹوسند اندھیرہ ہوا کرتا تھا پیٹرل پمچ نہیں جگہ جگہ آگے لگی ہوئی تھی ہم نہیں اڑا کے رکھ سکتے تھے بالکل اڑا کے رکھ سکتے تھے لیکن جات پہنچتے ہی زدائی صاحب نے کہا ہم سب کو غم و غصہ ہے ہم نے ہم نے ابزوب بھی شاک ہم نے ابزوب بھی نہیں کیا تھا لیکن میں انفرمیشن سیکریٹی اس وقت مجھے سارا ڈیل کرنا پڑتا تھا شیریٹ لینگویج کو آپ تحمل سے رکھیں گی وہ میں ویسے ہی اس ایسے وقت میں رکھنا بھی چاہیے مجھے ابھی کسی نے کہا تھا کہ آپ چینج نہیں کر سکتے لوگوں کو جب ان کی پرورشی ایسی ہو نہیں میں سمجھتی ہوں ہم میں اتنی صلاحیت ہے I believe that human beings can be better we can all aspire to be better deputy chairman یہ کوئی پیدائشی صفت ہوگی ہم سب فرشتے نہیں پیدا ہوتے کم از کم میں فرشتہ پیدا نہیں ہوں میں ساری زندگی سیکھوں گی اور ساری زندگی کوشش میں رہوں گی کہ کم از کم میرے عمال نیک ہوں لیکن آپ اور نہیں ہوتا تو معافی مانگیں میں معافی مانگنے تیار ہوتی ہوں لیکن آپ کا تکبر جو ہے وہ ناک سے اترتا نہیں ہے کیونکہ آپ کو یہ انسٹرکشن ہے اچھے خاصے لوگ میں سامنے تبدیل میں نام نہیں لوں گی تبدیل ان کا نیچر تبدیل ہوتے دیکھا ہے کہ شکل بدل گئی ہے نیچر تبدیل کرتے ہیں لوگوں کا یہ ان کی پرورش ہو رہی ہے پرورشن کی بلکل ٹھیک تھاک ہے سب میں سمجھتا ہوں لوگ people are not born evil they are born fair and just and kind and then the world corrupts them bad things happen to people maybe I'm wrong I'm just a one-sided philosopher who thinks humanity is good because a lot of humanity is bad and a lot of philosophers think humanity is also bad so there's a dark and there's a light I think that we can all go towards the light and I've seen people change made to change اندس ایوان کہ آپ نے آپ نے سختی کرنی ہے آپ نے یہ کرنا ہے وہ ہو آپ کو کوئی یاد نہیں کرے گا سختی کے لیے کوئی نہیں یاد کرے گا میری زبان بہت سخت ہو سکتی ہے پر اچھا تو نہیں لگے گا especially ایسے وقت آپ اقتدار میں ہوں گے میں آپ کو اڑا کے رکھ دوں گی پھر سے پہلے کرتی تھی ابھی پھر کروں گی کیونکہ جو آتا ہے ایک وقت آتا ہے سب کے لیے بدلتا ہے ہم سب جانتے ہیں یہ لیکن اس وقت میں آپ کو نہیں اڑا رہی ہوں ہم آپ کے لیے بات کر رہے ہیں نہیں محسن عزیز یہ مذاق نہیں ہے اگر آپ نے تبدیل بھی ہونا ہے میرے بھائی آئل اڈریس تے چیئر آپ نے تبدیل بھی ہونا ہے نہیں نہیں آپ لوگ جب بات کر رہے تھے تو یہ سن رہے تھے ان کوشکل ہونے آپ اپنے نمبر پہ بات کر لیں لیکن جب آپ اریسٹ ہو رہے ہیں جب آپ کے پارلیمنٹی ایس آہاتے میں اریسٹ ہو رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن میں نہیں میں بالکل نہیں اگری کرتی جو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ نہیں ناب لاز پر جو آپ تنقید کرتے تھے جو آپ نے چینج کیے تھے اب آپ ہمارے لاز سے ضرور آپ مستفیز ہوں لیکن جو آپ کے جلسے میں ہوا ہے وہاں پشاور میں یا جہاں بھی سوری اسلامباد میں جو ہو رہا تھا فصیلوں پر آپ مجھے بتائیں گنڈا پور صاحب کی زبان کہاں سے ایکسیپٹیبل تھی بلکل مزمت کے باعث چھوڑے مزمت تو چھوڑے لیکن میں نے کبھی ایسی زبان کسی سٹنگ سی ایم سے سنی نہیں ہے پاکستان میں نئے سٹینڈرڈز نہ لائیں آپ وہ مزمت کے مستحق نہیں تھی وہ بہت اور کچھ لوگوں لوگ کہہ سکتے تھے لیکن ہم اس لیبل پر اتریں تو I am allowing you I am allowing گنڈا پور's politics I won't say dirty politics it doesn't become me to say it but his gross language to make me a lesser person I won't let that happen to me ٹھیک ہے کرائیسس میں ہی لوگ کندن بنتے ہیں ایسے صبح اٹھ کے نہیں بنتے ہیں اور کرائیسس میں ہی آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ کے اصل character آپ کی اصل صفت کیا ہے انہوں نے صحافیوں کے خلاف خواتین کے خلاف جو زبان استعمال کی ہے میں نے کبھی سیاست میں کسی اتنے باعتدار انسان سے آفس ہولڈر سے نہیں سنی اس دن تو مجھے پتہ نہیں تھا میں چیر کر رہی تھی گیلری کیوں گئی بار بار مجھے یہاں سے leader of opposition کہہ رہے ہیں پوچھو پوچھو میں نے بھیجا کسی نے بات نہیں کی وہ گئے تھے گنڈاپور صاحب کی غلیظ زبان سن کے اس کے پروٹیس میں مضمتی ان کا اتجاج تھا walk out تھا اس کی مافی تو مانگیں آپ کوئی چھوٹے نہیں ہو جائیں گے مافی مانگ کے کوئی چھوٹا نہیں ہوگا مافی مانگ کے خواتین کے بارے میں بار بار یہ جماعت کرتی ہے استعمال الفاظ توہین آمیز کرتی ہے اے کہ میں نے نکلے انہوں نے کسی کے کپڑوں پر ابجیکٹ کیا فائنانس کمیٹی میں بھئی آپ کون ہوتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں خواتین کے باڈیز پر حکم چلانے آپ کون ہوتے ہیں پولیس لگے ہیں آپ this is پاکستان یہاں یہ نہیں ہوگا خواتین جو بھی تھی میں نے دیکھا ان کے کپڑے کوئی ابجیکشن برنی تھے کہیں سے نہیں تھے لیکن انہوں نے کہا خواتین کو تو ایسے نہیں کرتے ہیں because this is the same جماعت who's leader said کہ مرد تو نہیں مرد تو دیکھے گا عورت ایسے کپڑے پہنے گی تو ریپ تو ہوگا ایسی باتیں کرتے رہیں تو ان باتوں سے اب گریز کریں گریز کریں ان باتوں سے اور معافی مانگیں عوام سے کچھ نہیں ہو جائے گا آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے معافی مانگیں بہت بہت شکریہ گی جی کے i have spoken a lot thank you very much i will now stop thank you thank you جی senator 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 am amit khan saav senator amit khan saav نہیں ہے